مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا ایک شیئر پڑھ رہا ہوں استقال کرنا ہو رہا ہوں سرکار شیئر پڑھ رہا ہوں مفتی میں وفا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا جو شہ کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا اکبر کی ازا کو جھوٹھی دشت میں ورنہ وہ شبش کی لتا دھا صویرہ نہیں ہوگا اکبر کی ازاں گوج اٹھی دشت میں مرنا وہ شب سے کی لگتا تھا سویرہ نہیں ہوگا سرور کی دعاوں نے اسے کر دیا سورج اب چون کے گھر میں کوئی کالا نہیں ہوگا میں پھر شروع ہو گئی میں پھر شروع دو دن پڑھا ہاں پڑھ دیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم بہت تھا کامل پورا دن چلا ہوں حیدر آباد سے احمد آباد احمد آباد سے لکھنوں لکھنوں سے مہا پورا دن چلا مگر کوشش یہ ہے میں نے کہا نا میں اپنی ہر محفظ کو زدگی کے آخری محفظ میں کی نظامت کرتا ہوں مفتی میں افا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا شیر پڑھ دو سرکار شاید جو ضعیف ہیں وہ بھی کھڑھو گے داتے شیر پڑھ دو مفتی میں افا کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا جو شیر کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا آئے گی سر فرش اثر روح ہماری مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا مر جائیں گے ہم ختم یہ رشتہ نہیں ہوگا رسائنب جو زباں کھولے کی لہجے میں آلی کے کوفے میں کوئی پھولنے والا نہیں کوئی آلی کے موسیقی 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 یا آج سے اس خان پہ اب باز رہیں گے یا آج سے پہتا ہوا دریاں نہیں ہوگا صینب جو زبا کھولے گی لہجے میں علی کے کوفے میں کوئی بولنے والا نہیں ہوگا صینب جو زبا کھولے گی لہجے میں علی کے کوفے میں کوئی بولنے والا نہیں ہوگا ایک متلہ سنا رہا ہے ایک کچھ شیر سن لی implemented جس سے علماء اکرام کی موجودگی ہے علماء اکرام کی موجودگی ہے سرکار تائید کریے گا ایک مطلع پڑھ رہا ہوں آج کل جو ہے ایک سسٹم چلا ہوا ہے کہ ہندو مسلمان کے خون کا پیاسا مسلمان ہندو کے خون کا پیاسا شیعہ سنی کے خون کا پیاسا سنی شیعہ کے خون کا پیاسا دنیا میں ایک ہنگامہ مچا ہوں ہنگامہ شیر پڑھ رہا ہوں بہت آہستہ سے اور ایسے ہی محل میں شیر پڑھ رہا ہوں تو اس کو پڑھ کے میں داد لے لیتا ہوں مگر شیر پڑھ رہا ہوں علماء کرام کی موجود کی میں نہ سمجھے تو آپ کا مقدر ذہنِ بشر سے خون خرابہ نہیں گیا ذہنِ بشر سے خون خرابہ نہیں گیا شاید ابھی حسین کو سمجھا نہیں گیا ذہنِ بشر سے خون خرابہ نہیں گیا شاید ابھی حسین کو سمجھا نہیں گیا جنائینوں میں دیکھتی صورت یزید نے انہائینوں سے آج بھی تھپا نہیں گیا ایک شیر پڑھ رہا ہوں شہرہ موجود ہے ایک شیر پڑھ رہا ہوں ہاں پڑھ رہا ہوں نہیں ایک شیر شہرہ اکرام کی نظر کر رہا ہوں سب بولیں یا نہ بولیں کوئی شکایت نہیں مگر جو اہلِ حضرات ہیں اس لئے مائک سے ہٹ گیا کہ سمجھ میں آجائے بات جو اہلِ علم حضرات ہیں وہ بولتے تو سمجھ لوں گا کہ شیر پہنچا لے گیا ہے نا ذہنِ بچر سے خون خرابہ نہیں گیا شاید ابھی حسین کو سمجھا نہیں گیا شاید ابھی حسین کو سمجھا نہیں گیا شاید زینب کی بیردائی کا یہ انتقام ہے سب بولیں یا نہ بولیں اہلِ علم حضرات مائک سے ہٹ گیا اس لئے زینب کی بیردائی کا یہ انتقام ہے سورج کو شام میں کبھی دیکھا نہیں گیا زینب کی بیردائی کا یہ انتقام ہے سورج کو شام میں کبھی دیکھا نہیں گیا فرشِ عذا بچھا دیا زینب نے شام میں ظالم سے اپنا گھر بھی بچھایا نہیں گیا فرشِ عذا بچھا دیا زینب نے شام میں ظالم سے اپنا گھر بھی بچھایا نہیں گیا یہ دو تین شیر میں نے اس لیے سنا دیئے کہ ظالمہ اکرام بھی یہاں بیٹھے ہوئے شورہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے اور کل جب تفسیرہ ہوگا شیر پر تو زینب کی بیردائی کا یہ انتقام ہے سورج کو شام میں کبھی دیکھا نہیں گیا زینب کی بیردائی کا یہ انتقام ہے سورج کو شام میں کبھی دیکھا نہیں گیا میں دو تین مندھ پھول کر پڑھے دیکھا ہوں کیسے کرتا ہے چمانش کی بشانی سنیے جس کی اوڈان ہے وہ اس کی زوانی سنیے ایک ماسون کی چھوٹی سی کہانی سنیے بے زبان پھول کی اجاز بیانی سنیے دیدہ اولیوں میں بھی شپیر کا گم تازہ ہے کربلا والوں کا ہر نقشے قدم تازہ ہے میں ہوا پھول جو ہر دعوت ام آدم میں رہا میں ہوا پھول جو کاؤسر کبھی زندگم میں رہا میں ہوا پھول جو تطہیر کی شمنہ میں رہا میں ہوا پھول جو پاس کے پرجم میں رہا مگر یہ تین بند پڑھوں گا تین بند کے بعد دو شیر ہمیں آرہا سننا پڑھے گا جو ہمیں پسند ہو میں تھکتا ہی تو نہیں ہوں اب بعض ویڈیو موجود ہے چھتیس گھنٹے کی نظامت میرے نام ہے کنٹینو نہ سویا تھا نہ کھانا کھا رہا تھا موجود ہیں خویزہ بار نہیں ہو خویزہ بار وہاں کی سلطان پور کی جس کو منیارت بنیارت بارہ گھنٹے نظامت کیا تھا حیات مگر میں کنٹینو اور چوبیس گھنٹے منیارت بنیارت چھتیس گھنٹے نہ سوئے تھے نہ کھانا کھایا تھا سننا نظامت کیا تھا یہ ویڈیو موجود ہے دیکھ سکتے ہو کہ میں وہ پھول جو ہر دعوت میں باتا میں رہا میں وہ پھول جو پسند کبھی سنگم میں رہا میں وہ پھول جو تطہیر کی شمنات میں رہا میں وہ پھول جو آپ پاس کے پرچم میں رہا میری ہر پھول سے تاثیر جدا ملتی ہے میرے خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے میرے خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے میرے خوشبو سے مریضوں کو شفا ملتی ہے اچھا ایک بند آہستہ سے بڑھو گا بیا آپ بھی تھوڑا قریب آجائی دات مل لہی ہے دعا بھی مل لہی ساتھ ساتھ سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت اس میں دار دینے والی بات ہوتی ہے علماء اکرام داد دیں گے سبز پتوں سے ملی مجھ کو حسن کی چاہت خون سرور کی بدولت ہے یہ میری رنگت سرخی خاک شفا نے مجھے پرش پرشی نکاہ مجھ کو اثر کے توسن سے ملی ہے شہرت میری تخلیق ہوئی عجرِ رسالت کے لیے میں چنا جاتا ہوں یہ ظہارِ عقیدت کے لیے میں چنا جاتا ہوں یہ ظہارِ عقیدت کے لیے کربلا والے بہتر پہ فیدا رہتا ہوں میں بہرم میں صدا مہوے ازا رہتا ہوں کربلا والے بہتر پہ فیدا رہتا ہوں میں بہرم میں صدا مہوے ازا رہتا ہوں بیٹھ جائے پھر کھڑے ہوکے داپ کے داپ کے بیٹھ جائے پھر کھڑے ہوکے داپ کے داپ کربلا والے مہدر میں سینا رہتا ہوں میں مہرب میں سلام احمد اعظا رہتا ہوں میں اعظا خانے کی چوکھٹ میں سجا رہتا ہوں سکر اصغر کی پتاولت میں کھلا رہتا ہوں ایک پیشیر میں بکسی ہے یہ دولت مجھ کو اے محرم میں بکھلنے کی اجازہ اے محرم میں بکھنے کی اجازم اب یہی دوبان بہت تیمتی ہیں یہی دوبان بہت تیمتی ہیں خدا کی قسم اگر ایسے بند پڑھنے بعد مجھے موت آجے تو مجھے افسوس نہیں ہوگا یہی دوبان بہت تیمتی ہیں کربلا والے بھاگ تر فیدہ رہتا ہوں میں محرم میں صدا مہوے ازہ رہتا ہوں میں ازہ خانے کی چوکھٹ پر سجا رہتا ہوں سکرِ اسکر کی وہ دولت میں کھلا رہتا ہوں ایک بیشیر کی ایک بیشیر نے بکشی ہے یہ دولت مجھ کو ہائے محرم میں بھی کھلنے کی اجازت مجھ کو لوگ دابون کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے ہائے ہائے لوگ دابون کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے دازیہ خانوں میں کی شان دلاتے ہیں مجھے میں جو گر جاؤں کو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے میں جو گر جاؤں کو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے اپنے بچوں کو تمہر رکھ میں کھلا دے دازیہ خانوں میں بچوں کو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے لوگ دابون کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے لوگ دابون کی چادر میں سجاتے ہیں مجھے دازیہ خانوں میں کی شان دلاتے ہیں مجھے میں جو گر جاؤں کو پلکوں سے اٹھاتے ہیں مجھے اپنے بچوں کو دابر رکھ میں کھلاتے ہیں مجھے خوش نقضی بھی ہے میری شاہ کے غم تک جانا میری میراج ہے غازی کے آلہ میری میراج ہے غازی کے آلہ میری میراج ہے میری میراج ہے تھک تو نہیں گے میرے بھائی آخری بند پڑھوں گا پھر کبھی آؤں گا دو بند آر ہیں وہ بھی بات پڑھوں گا آخری بند پڑھوں گا میری میراج ہے غازی کے آلہم تک جانا میری ماں بہینے بھی بیٹھیں گے جب آلہم پہ سہرہ چڑھاتی ہیں تو وہی پر پنجے کے پاس جہاں پہ مشک سکینہ رہتی ہے وہی پہ سہرہ چڑھاتے ہیں نا آپ لوگ بھی چڑھاتے ہیں انہیں صبیر ہے سبیر ہے سبیر ہے نا اس سے بڑی عظمت پھول اپنی بیان بھی نہیں کرسکتا ہے اس سے بڑی عظمت بیان نہیں کرسکتا ہے خدا کی قسم شاید جتنے لوگ ہیں کرسیوں پہ سب لوگ استفال کریں گے اس کا برسا ہے نا کہ کربلا والے بہتر فیدہ رہتا ہوں میں محرمہ میں صدا مہدی حصہ رہتا ہوں میں صدا خانے کی چکڑھ میں سجادتا ہوں سکرک پہ دولت میں کھلا رہتا ہوں ایک بشیر نے پرشی ہے دولت مجھ کو ہے محرمہ میں بھی حصہ رہتا ہوں جاتا ہوں لوگ تابور کی چادہ میں سجادتے ہیں مجھے تازی اقامہ میں کھلا لاتے ہیں مجھے اپنے بچوں کرتا تابروں میں کھلاتے ہیں مجھے منجو کر جاؤں تو مقلوں سے کھلاتے ہیں مجھے خوش نصیبی ہے میری شاہ کے غم تک جانا میری میراج ہے خوازی کے عالم تک جانا میں ہوں سورج کا دلالہ تو ہواوں کا حبیب کام میرا ہے نرالہ تو میری شان عجیب آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب مجھ کو فرچم میں جگہ ملتی ہے پھنچے کے قریب بیعت پڑھ رہا ہے اسی بیعت کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آتا ہوتی ہے بیعت پڑھ رہا ہے وہ آخری پھر کبھی خدمت ہوگی میں ہوں سورج کا دلالہ سب استعمال کرنا بھائی شیر کا میں ہوں سورج کا دلالہ تو ہواوں کا حبیب کام میرا ہے نرالہ تو میری شان عجیب آسمانوں سے بھی اونچا ہے بہت میرا نصیب مجھ کو فرچم میں جگہ ملتی ہے پھنچے کے قریب نامِ عباس کی دس بھی پڑھا کرنا ہوں گفتگو مشک سکینہ سے کیا